گوڈ بارننگ ٹو آل کلاس سیونت اے اور بی کے بچے جو ہندی پڑھتے ہیں یہ ان کے لیے ہے ہم آپ کو پڑھا رہے تھے پارٹ دس سدرشن جی دورہ لکھی ہار کی جیت اس کہانی کو اس کہانی میں لکھاگ نے باہ بھارتی اور ڈاکو کھڑک سنگ کے بارے میں ورنن کیا تھا ہم نے کوئی یہاں تک پڑھایا تھا کہ کسی نے باہ بھارتی کو آواز دی او بابا ذرا اس کنگلی کی سنتی جانا آپ نے پڑھا ہوئے اس سے پہلے کہ جب تک باہ بھارتی اپنے سلطان اپنے گھوڑے کی پیٹ پر سوار ہو کر اس پر بیٹھ کر آٹھ دس میل کا چکر شام کے وقت نہ لگا لیتے انہیں چین نہیں آتا تھا ایک دن وہ شام کے سمیں باہ بھارتی اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر گھوم رہے تھے تو اچانک دور سے کسی نے آواز دی او بابا اس کنگلی کی سنتے جانا آواز میں کرونا تھی بابا بھارتی نے گھوڑے کو تھام لیا انہوں نے دیکھا کہ ایک اپائیج وکش کی چھایا میں پڑا کرا رہا ہے درد سے وہ چلا رہا ہے اور پوچھنے لگے بابا بھارتی نے کہا ارے بھائی تمہیں کیا کشٹ ہے کیا تکلیف ہے اپائیج نے ہاتھ جوڑ کر کہا بابا میں بہت دکھیا ہوں بہت لاچار ہوں مجھ پر دیا کرو مجھ پر رحم کرو مجھے رامہ والا جانا ہے جو یہاں سے لگ بک تین میل کی دوری پر ہے گھوڑے پر مجھے چڑھا لو پرماتمہ تمہارا بھلا کرے گا اشور تمہارا بھلا کرے گا بابا بھارتی نے کہا ارے بھائی وہاں تمہارا کون ہے تم کس کے پاس جا رہے ہو کیا کام ہے اس اپائیج نے کہا ہاتھ جوڑ کر بابا جی میں درگہ دد وید کا سوتیلہ بھائی ہوں ان کا نام تو اپنے سنا ہوگا مجھے وہاں جانا ہے بابا بھارتی نے گھوڑے سے اتر کر اس اپائیج کو گھوڑے پر سوار کر دیا اور سویم اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر وہ دھیرے دھیرے چلنے لگے جیسے ہی وہ گھوڑے پر بیٹھا اچانک انہیں ایک جھٹکا سا لگا بابا بھارتی کو ایک جھٹکا سا لگا اور لگام ان کے آج سے چھوٹ گئی بابا بھارتی کے آسچرے کی سیما نہ رہی انہیں بہت حیرانی ہونے لگی جب انہوں نے دیکھا کہ وہی اپائیج وہی لاچار منشے جو پیڑ کی چھائے میں در سے چلا رہا تھا گھوڑے کی پیٹ پر تن کر بیٹھا ہوا ہے اور گھوڑے کو دوڑائے لیے جا رہا ہے اب تک کھڑک سنگھ اپنے اصلی روپ میں آ گیا تھا ان کے موق پر بھے وسمہ حیرانی نیراشہ سے ملی ہوئی چیک نکل پڑی بابا بھارتی کے بابا بھارتی نے اچھی طرح سے دیکھا تو وہی اپائیج اور کوئی نہیں ڈاکو کھڑک سنگی تھا بابا بھارتی کچھ دیر چپ رہے اور اس کے پسچات کچھ نشچے کر کے کچھ پورے ارادے کے ساتھ پورے بل بہت طاقت لگا کر سور سے چلا کر بولے ذرا اٹھہر جاؤ ذرا رک جاؤ کھڑک سنگی نے یہ آواز سن کر اپنے گھوڑے کو روک لیا اور اس کی گردن پر ہاتھ پیار سے پھیرتے ہوئے کہا بابا بابا جی یہ گھوڑا نہ دوں گا اب میں یہ گھوڑا آپ کو واپس نہیں دوں گا بابا بھارتی نے کہا ٹھیک ہے کھڑک سنگ پرن تُ ایک بات سنتے جاؤ میری ایک بات کو دیان سے سنو کھڑک سنگ ٹھہر گیا گھوڑے سے اتر کر گیا اتر کر وہ بابا بھارتی کے پاس نکٹ جا کر اس کی اور ایسی آنکھوں سے دیکھا اور بابا بھارتی کہنے لگے یہ گھوڑا تمہارا ہو چکا میں تمہیں اسے واپس کرنے کے لئے نہیں کہوں گا پرن تُ خڑک سنگ کیول ایک پرارتنا کرتا ہوں ایک ونتی ہے تم سے اسے اسوکار مت کرنا اسے نکارنا نہیں نہیں تو میرا دل ٹوٹ جائے گا آگے دیکھئے بابا جی آگے دیجئے میں آپ کا داس ہوں آپ کا نوکر ہوں آپ کا غلام ہوں کیول یہ گھوڑا نہیں دوں گا بابا بھارتی نے کہا خڑک سنگ اب گھوڑے کا نام مت لو میں تم سے اس کے وشے میں کچھ نہیں کہوں گا اس کے بارے میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا میری پرارتنا کیول یہ ہے میری تم سے یہی ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ اس گھٹنا کو اس واقعے کو حادثے کو کسی کے سامنے اظہار مت کرنا پرکٹ نہ کرنا اب دیکھئے پیج نمبر سیونٹی نین کا سب سے اوپر والا بھاگ سب سے اوپر پنگتی خڑک سنگ کا موہ آشرا سے کھلا رہ گیا اس کا ویچار تھا کہ وہ مجھے اس گھوڑے کو لے کر مجھے وہاں سے بھاگنا پڑے گا پرنتو بابا جی نے سویم اس سے کہا کہ اس گھٹنا کو کسی کے سامنے پرکٹ نہ کرنا اس سے کیا پریوجنسی دو سکتا ہے اس سے کیا مطلب ہو سکتا ہے خڑک سنگ نے بہت سوچا پرنتو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا ہار کر اس نے اپنی آنکھیں بابا بھارتی کے مک پر گڑا دی وہ بابا بھارتی کو دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا بابا جی اس میں آپ کو کیا ڈر ہے یعنی اس بات میں آپ کو کیا ڈر ہے آپ کو کیا پریشانی ہے یہ سن کر بابا بھارتی نے اتر دیا خڑک سنگ لوگوں کو یہ دی اس گھٹنا کا پتہ چل گیا لوگوں کو اگر اس کے بارے میں معلوم ہو گیا تو وہ کبھی بھی کسی غریب اور اپائیج لاچار منشی پر وشواس نہیں کریں گے یہ کہتے کہتے انہوں نے سلطان کی سلطان کی اور سے اس طرح سے مو موڑ لیا جیسے ان کا اس سے کبھی کوئی سنبند نہیں رہا ہو تو ہم نے آپ کو یہاں تک پڑھایا ہے پیج نمبر 79 کا آدھا بھاگ جو ہے ہم آپ کو کل پڑھائیں گے ان کو آپ پڑھتے رہیں گے اور اپنا جو ہمبا کے وہ اچھے در سے کرتے رہیں گے اور گھر پر رہیے سرکشد رہیے دھنیواد